تشریف راتیں سید و ذاتین جناب باوہ سید مشتاق حسین بخاری اور ان کے بعد سید شفقت محسن قازمی خطاب فرمائیں گے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 محسن قازمی خطاب فرمائیں گے قیام الدین یا کان آمد آئی یا کان آستائم ایڈین سراط المستقیم سراط اللہ انامت علیہم غیر اللہ موذب علیہم ولی اللہ علیہم اللہ حافظ محمد ومامی ولي خلقی والفاتیمہ تفاقہ راسی والحسن یمینی والحسین یساری ہا اولائے حساری حساروں احل و مال و جرانی و جداری و برحمت کا یا ار آمرا ہمین جدہ برکا پوچھ اسیران دیا موسیقی 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 سامانت میرے تے دو گلہ کیوں کیوں کردہ ایک کار پتوں کی یاuw لو کا پوشا کے یا عصیرہ کے وعدائی پندرہ سال ہوگے ان پولیس ملازمہ نہ کئی عورت نوں کڑیاں پوائیاں نہ ڈٹھیاں میں کیا ہو بھائی صرف اسہ سید غریب ہے جنہ دی سینڈ کڑیاں پائیاں بازار دربار ڈٹھے یہ سینڈ لکھوا ہے میرے بعد کئی عورت کڑیاں نہ پائے جنہی مجرم ہوئے اسہ سید غریب ہے ساڑھی سینڈ کڑیاں پائیں جدابر کا پانچ اسیرہ دیا تھیا وچے دربار بلائیا تطہیر نشین شازاد یک اسیرہ داد کی تیان کے پیش سپائی پیش جو ہی ان پھر کیا ڈٹھا نہیں بھائیوں بھیڑاتیں بھر جائیاں پھر کیا ہویا ہے کئی بار قیام رکو قیدہ دربارت زہرہ پئیس سال تو بعد اس سال میں شام گیا پچھلے مہینے دی ستائی نو واپس آئیں جہ دہا سا شام گئے ہیں میں ہر سال ویندم اے حالات دی وجہ تو پئیس سال میں شام نہیں جا سکیا کربلا جاندہ رہے ہیں نوکری جوئی جہ دہا سا درباری یزید پہنچے ہیں اکثر رائر میرا دامنب کیا دینڈاستہ سی کتھے کھڑیا رہی ہیں او جا کتھے جتھے یزید بیٹھا رہے ہیں اچھا تخت جو آدھے میں جیسے او اچھا تخت یزید بیٹھ ایک ایک جادہ تعرف کر رہے ہیں اچھے سیڑی اے یا یا نبی دی ملار اے سیڑی دی اگو ساڑی موسنا جناب فجا بھاوے زیف آئی نو گھنٹے نہ سجا پیر حلائے نہ کھبا جناب فجا دے اگے چون سالہ دی معصومہ معصومہ دے اگے دو امام معصومہ دے ہتھج رسیاں گلچ رسیاں امام دے پیرچ بیڑیاں گلچ زنجیر توق ہتھج کریاں بڑا مشکل کھڑا ہے سجد و ساجرین نو گھنٹے دے بعد چون سالہ دی معصومہ بھیڑنے کہہ دے بھیڑنے کہہ دے بھیڑا دا مہنہ پہ بڑی مشکل دے نال امام نے بھیڑ دے پاسڑی تے بھیڑنے رو دی اکھی دے نال بھیڑا نٹھے پہلے تھا ہوا احوال اپنے ہجو نال رسے جو میں تھا کہ بھیڑا امام پچھے کیوں دا مہنہ پی خون لڑ ہوئے امام دا بھیڑن بھیڑا دے پاسڑی تے بھیڑی سجد و بھیڑا میں تھا کہ بھیڑا نیروار نوک تے نیدے رے تے پوچھ دے ظالم توں میں بے رہوا اوہ اوہ مینے درد کرے دل پیرے بھیڑا کڑا جواب تے سیدہ دے انہام پہے تکزیم تھے ساڑے پیو دے کاتل دھیرے اجلوٹے کر مل دے اوہ پیشت زیوہ ساڑی پیشی کو بہت دیرے توجہ تیری ہو گئی مسائب تھا میں ہورپڑنے صرف تیری توجہ چاہنا ارمان کھا گیا ہے بھیڑی دے دیا رہی ان بھیراوا دے کاتل سارچا کے کولو گزر دے پھین اتھوں گزر دن اچھے تاکتے ویندن جدی نو لکھے دن اسنو میں مارے انہام دے دے گن دے اتھوں گزر ویندن ہس دے ویندن چوب کر کے کھڑی ان بھیڑی کدھی علی اکبر دا کاتل لنگ دے کدھی امیر کاسم دا کاتل کدھی یا انہوں محمد دکھاتے کدھی سرکار عباس دا کاتل کوئی آدم میں سونا مارے کوئی آدم میں جنگ مکھائی شمر اتھوں گزرے اللہ دی لانتوں سروج رکھی آدم میں مارے حسین انہام دے یزید انہام دیتے ہیں شمر رس پہ ادھا تھوڑے یزیدہ کھا مارے اتھیک مظلومی جڑا اٹھ بہنہی سنگدہ میں یہ سنے ادھا تھنو غلط رپورٹ ملی میں ایک نہیں ماریا کتنے مارے نین او سلے اولائین بکواس کر کے آدھائی میں چووے ٹھمس دور دا کاتلہ او میں کابا دین دھا دھایا ہے میں ریت گرم تھے بہکے تھے کئی واریر سیحہ لائے اے ادھا ہور کیا کتائی آدھا کھڑو تائی میں دور لہ لائے ماہ سوما دے تے سجادنو خون روائے جڑی ٹورنائی سنگدی ویچوے لے دے او اکنانا میل ٹرائے مولای کہنا ہڈی اور میری نوکری آپ نے دربار اس منظور فرماوے ہس دے رو سلامت رو نبی یا دے سلطان دا فرمانے اپنیا مجلسہ نو زیند دیوں میرے بھیرا علی دے ذکرنا ایک سلوات پڑھو بلندہ واضح ایک سلوات پڑھو بلندہ واضح ایک سلوات پڑھو بلندہ واضح قاضی شاب علیہ واضح ایسا یا امیند اوپن ہے دیازہ بڑھو بلندہ وضح چار زاکر سجو خبے ہیں uh ھاکر کھلا تو ہے ایک زاکر بیٹھ رہے ہیں ایک پارہ شروع ہو گیا ہے سلوات پڑو سرکارتِ ذاتے بلند viu موڑ хорошо کملی تو گھٹا ہی نہیں nے سلوات پڑو بلندو رجل آج یہ خوشیری دیوار یہ ابھی بھی پاک دی آمد دیوار تو میں پہلا پہلا قصیدہ مخدوم دی عظمت پڑھنا چاہتا تو سلوات پڑھو تو میں قصیدہ سڑھا سادہ صرف اور صرف غلامی دعویے ایسے میں کون ہونا عظمت سناؤن والا جنادہ ذاکر آپ خدا ہے میں تا نام لے وہاں ادنا جا ملازمہ ازا تکٹھے ہونے کچھ پڑھ دیں کچھ سن دیں ازا نسینے کی ازا پاک محمد دی پارتی ہیں اندھی اہل بیت دی پارتی ہیں ازا کلوں نا محمد دی تابدار ہیں انا دے دشنتیں لانت کر دیں اتنی گل ساری واسطے کافی اہل بیت دے دیں احس 같ے منرد ہے اجڑے کلوں نہ محمد ہیں انا دی تلاشی نہیں لینی انا دی تلاشی مطلع یہ بند دی سمجھت نہیں آنے تو میں کسیدہ شروع کرنا چاہنا سناوہ کسیدہ ہاں اجازت کی خاتل محمد کھڑا ہے 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 اجازت کی خاتل اجازت کی خاتے محمد کلا ہے یاد سیدہ اجازت کی خاتے محمد کلا ہے اجازت کی خاتے محمد کلا ہے خدا جان نظر حقیقت میں کیا ہے بسم اللہ دیو زنگیاں بسم اللہ بسم اللہ آباد رہو اتھا ملکل موتی بغیر اجازت نے نہیں گیا اور جدو اندر گیا ہے نا سرکار محمد مصطفیٰ نے پوچھا ہے تو تو کدائی نہیں رکھا کیوں رکھے ہیں فرمایا تُسا میرے گواب بڑھوانیو اے شیر خدا بھی اور تو ساں بھی میں کدائی نہیں رکھا صرف بطول دے گھر دے گھر دے گھر دے دے گھر دے گھر دے گھر دے گھر سلام اجازت کی خانے محمد جڑا ہے خدا جان دارا حقیقت میں کیا ہے نبی کہہ رہے ہیں کہ خیرن نشاء ہے نبی کہہ رہے ہیں کہ خیرن نشاء ہے قرآن کہہ رہا ہے حجابِ خدا ہے سانو بندے آدن سانو بندے آدن مدینہ سارے سچے رہن دن ازاکیا چٹا کوڑے مدینہ آلہ شہرے باک محمد شہرے لیکن سارے سچے نہیں سانو بندے نہیں سچے ہن ازاکیا نہیں ازاکیا قرآن کو پوچھ لینے ہیں قرآن اللہ دا کلام تون ڈاس مدینہ سچے کتنے ہیں قرآنہ کیا مبالا کوئی نو پر ہے مدینہ صرف پانج سچے ہیں بسم اللہ بسم اللہ تیار سارا مدینہ آئی جنابِ سلمان نے دے سیسائیں مائے لوائی کھڑو تن فرمایا اعلان کر دے میری طرف جو آکھ رے منہ کائنی بے شک آؤ لگیو لیکن ادو ہٹنا جیندہ او سے جہاں مادی گود کو لولائے کے ہونتا ہی جھوٹ نہ بولے ہوئے بگڑیاں مایا لیاں اگلیاں رکھ دیتی ہیں ساڑی تا طبیعت خراب ہے ان پانچ ٹورین درخت جھک جھک سلام کریں دن پہاڑ جھک دن ملائک حسبی اللہ پڑھ دن درود پڑھ دن پتھر بھی درود پڑھ دن عیسائی ہیں دے پادری جتھا اوزا کہاں نہیں کرنا مبالا انہاں کیوں کی بنی اوزا کہ انہاں جڑی گالاکنی انہی ہو ونے نے تی او جڑی چیز میں نو بی بی مریم دیتی آئی نا اس میں نو آکھاں وہاں جھوک جائی ہے تہینی سام گوچھیں توجہ توجہ اے آکھے جھوک گئے ساہی مبالا نہیں کرنا آکھا محمد مصطفیٰ نے فرمایا پھر عیسیٰ نو اللہ دا پتر نہیں آکڑا یوں مبالا ہی نو عیسائی آدم عیسیٰ اللہ دا پترے سرکار نے فرمایا اوہ نہ کہیں چو جمع ہیں نہ اس کہیں نو جائے عیسیٰ نبی یہ اللہ دا چوتھے آسمان تے بیٹھے آکھو تمہیں پھردہ اے آدم کیا پھردے ہو آکھا محمد مصطفیٰ انہاں دے پاس اے ایک فرمایا دیں مبالے میں اپنے صداقت دکھا کہو تو میں عیسیٰ کو دھرتی پھلا ہم باہلے میں اپنی صداقت دکھا کہو تو میں عیسیٰ کو دھرتے پھلا کہو تو میں عیسیٰ کو دھرتے پھلا خدا کا جسے تم پیچھر کہہ رہی خدا کا جسے تم پیچھر کہہ رہی وہ مریم اند زہدہ کے تر سے لیا ہے ایسا شید سنا ہوا ایسا شید جڑے چاند بندے باہر کھڑھو تے میں ایسا شید سنا ہوا یہ موجزہ نہیں حالکہ اٹھے کھڑھو تے رہا دیں کدھی نہیں آکھے لگ دیں لیکن میں شید ایسا پڑھنے آپ پہ آوائشن پڑھا نا شید پہ پڑھ دوں بندے آ دیں اے شیعہ جڑیں اے پاک محمد صحابہ نہیں مندے توبہ توبہ اے توبہ کرو اے کڑے آؤ اے شیعہ ہی نہیں جڑا پاک محمد دیں چنگے صحابی دا تھا بے دا آخنا ہوئے پر ان اس اتراز لانے ہی ہیں بیرون جڑا نبی نو اپنے جیا سمجھیں دا صحابی پیچھے بچ دیں شاہ کا ہی نہیں اس اتراز کرنے ہیں جڑا سادھا شیعہ دا نبی پاک محمد ان دے پسینے دے کترے چو نبی بندے سادھا نبی قدی بھلا نہیں سادھا پاک محمد چالیا سالہ تو بعد نبی نہیں بنیا خود فرمائے اسکون تو نبیاں وا آدم بین المائی وطین یہ نبی یہ سادھا پاک محمد تو میرا بھائی سادھے نبی دے صحابی دمیار ایڈا وڈے جو اگر کوئی اونو بندہ آکے نا فجر علی اضانتا ہے نہیں دیو نیتے او نا دیوے سورج نہیں چڑھ دا رات نہیں دھم دی جہ جمنا ہوئے جمدہ نہیں کی ہے بسم اللہ بسم اللہ جہ مرنا ہوئے مردہ نہیں تو میرا بھائی صحابی دی اضمت سارے کل پوچھ اے ملتانے پیرا نال پورے انہاں نو سمجھاواں دی کیڑی لوڑے اے پڑے لکھے بندھیں بڑی دور دی سوچ رکھ دیں میں آدھا آہ مشتاق شاہ کل سوند صحابہ دی اضمت سارے ہکے پاس سواسا نہیں من سکدے جو اچھ اصحاب اور ناری آئے کھلو تین جنہاں نو قرآن جہن میں آکے انہاں نو اساں ہر تینوں لائن دے پرامرن جیڑے جن تین انہاں نو یہ سلوٹ اگلے دن ایک سننی بھی را پہ تقریر کرے پاک رسول جڑے ایک بندے نو کاننے دسیاں بے اگاں دس ہی نہیں تے میرے دھن لے جڑے ودنی نہیں ایتنے منافقیں نہیں میں کہے کمال دگا لے اس راز دس ہے کہیں نہیں وچے لائے کے دفن ہوگے میں کہے او دفن ہوگے آسانوں پتہ ہے آسانوں پتہ ہے کہیں کہیں پاک محمد نال چلا کی کی تھی بہرحال انہاں نو پنا کرو جڑے صحابہ دے مخالفین انہاں دے نال میں گل کی تھی آج شیعہ کو لو عظمت سن صحابہ دے گل کی پیادا شہابی کوئی بھی شرابی نہیں ہے شرابی کوئی بھی صحابی نہیں ہے شرابی نال ، لکھوں نال ، لکھوں نال ، لکھوں نال ، لکھوں سہاں نال ، پڑو رجی ، سیدھا پڑو اے پڑھ لیں صحابی کوئی بھی چرابی نہیں ہے چرابی کوئی بھی صحابی نہیں ہے حلام یا صحابہ کرام صحابی کوئی بھی چرابی نہیں ہے چرابی کوئی بھی چرابی کوئی بھی چرابی نہیں ہے مگر جو بھی زہرہ کا دشمن ہوا ہے مگر جو بھی زہرہ کا دشمن ہوا ہے وہ شیطان سے بھی بڑا بے حیاء ہے میرے میرے نکے ویران دی فرمائش ہے ایک قصید دی قاضی صاحب دی میں پتہ ہیں اس فرمائش کیوں کیتی ہے اس وقت کیتی ہے یہ بھی لئیہ لے پاس ہرے آئے تھے اسا ہی دو دہاڑے پہلے اسانو ٹرالیاں گنے آلیاں بڑا زلیر کیتا ہے شوگر ملنا شوگر ملنا جلی ہاں نا رستے باندھائیں آئے بابا جی ہاں شوگر ملنا جلے کوئی بھور بھولتے ہیں ہاں بھور بھکرا پر اے کوئی چنگا ملک ہوندہ نا تو ہونتا ہے قدن دے کماد موک پہ ہوندے انہا چینی مانگی تے گناہ سستا غریب میں کسان نا بڑا نقصان ہوئے بندے اگ کھڑو تے لیں دیں ہونتا ہے ان کرو میں تو انہا ایک نیک سلا دے ہوں اللہ دی کسم سیحت وستے چنگ اے چینی چھوڑو تے گوڑتے آبنے اے زہرینے چینی زہریں آپ چا کماد بھیلے اے تیری زندگیوں جنتی ہیں جنتی ہیں اے بیکھو اے گوڑا لائکہ آگیا ایک تا چینی زہریں بہت بڑا نقصان دیں 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 تے آئے پیپسی تے کولا ہی چھوڑ دیو نا موڑی تو سا ٹھیک راس ہو تے چینی چھوڑ دیو تے گوڑ آپ چاہ بے لوگی ہو کچھ گڑو کماد باقی کاشے ہور گڑ لیو تے اے گوڑ بنا کے تے گھار چا رکھو ہر شاہ شکر بنا لیو دیسی کھاؤ پیو ڈال دے ہی چھوڑو تے مجی دو رکھ لیو میں کسیدہ پڑے آنا تے میں آکے اوپر دے ہیں انجلے دیسی گھو کھان دے ہیں تے بندہ ہے کٹھ رہا تے میں ان پہ آکے شاہ جی اتنی تندیاز لہن دے ہو تے دو مجی تو سا ہی رکھ لیو میں آکے ساڑھے گھار ساو ماج کھلوتی رہے میں انہوں کوئی فائدہ ہے میں نیتے تو آڑے مائمان گھار جتنی ہے ہم دیا کے لیو آزمیں نیتے پر دے سی than ہن جدہ بنیائے انشاءاللہ دیسی گھی ہوند ہے اتہ ساڑے گھر دے سی ڈال نے پرباش خیر بات کہا دیتا ہے ہون کسیدہ ہے اس موسم دا ٹرالی آلے موسم مولا علی دے دشمن نال گل کی تھی اس موسم جل کی تھی کچھ ہی آلے نے وجہ تو آئی وہ روایاں پڑھ دیا میرے اگو اٹھی گئے بندے بڑے قرار ہیں اچھے مخلص ہیں انہوں پوری دنیا گھما دی میں وہ کسیدہ بڑھا کر پڑھنے شروع کر دیتا وہ بھی مولا علی دے دشمن نال گر دیا میں بھی چونکہ وہ میرے پیر بھائی گل انہاں کی تھی انہوں اچھا رانگ اپنا دیتا ہے کنے گل میری پاتھو 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 کنے علی نو رب بنایا ہے علی کوئی من یا نامن بسم اللہ بسم اللہ علی نو رب بسم اللہ علی نو رب بسم اللہ بسم اللہ علی نو رب بسم اللہ علی نو رب بسم اللہ علی نو رب بسم اللہ علی نو خیل têmے Dobbs اللہ علی نو رب بسم fol علی نو رب بسم اللہ علی نو رب بسم بیٹھے ہیں اکھی ہیں لیکن اکھی ہیں ٹرک ڈیور آ لیا مجمی ہو دی اکھا کھلی ہو دی ہیں پتہ او سے لگ دا جو ٹرک کی کرت وہیں لگ دا ان یار نبی دیگو بیٹھے ہیں اللہ کہنا نکے کرے ایک کرنا دی ہوندے ہیں ای ایتھو دورے نہیں بہرحال میں مولا علی دا دشمن واکھے ایسا جتنا ہی آنکھیں یہ چاہے کرنا ہے یا نہیں کرنا ایساڑا کم میں سناونا جا نہیں کرنا ایلی ایلی اس نہیں کرنا انہوں گال میں ایک وجہ کیے وچ دسا ہے قرآن ربن وچ دسا ہے قرآن وچ دسا ہے قرآن ربن اور پیر علی نو شان ربن اور پیر علی نو قاضی صاحب نے فرمائش کیتی ہے او بھائی میں ہتھلاک نہیں ہوای سکدا جو میں چھے منٹ پڑا ستارہ تاریخ نو میرے گھر مجلے سے ستارہ مارت منظوری بھائی خضر خان کراک ہے بیٹھا ہے ہون میں نے دیتے تھے ایت منظوری یا لکم ایدے دیمیوں دن جانگ دے کیونکہ میں تو انہوں دے سرگو دے رہا نا یہ دکا میں سارے پٹ چاہ دیں دا میرا بیٹھا شیئر ہے مالک زندگی درات فرمائے ہون توجہ کریں جوڑے جڑا میں شیئر پڑھنا ہے سبحان اللہ میرے جوڑے ملانگ اٹھیں دے ہیں دو روایاں پڑھ دے ہیں ہیک ایدوں پڑھ دے ہیں ہیک ایدوں میں انہوں نے آخری آخری ستر جاد کی تھی ایک ملانگ پڑھ دے ہیں ماشار دے دی تیکو ان کٹے سن جو میں داند کٹے اندہ جاتے بیٹھا پڑھ دے ہیں ماشار دے دی تیکو ان نپڑے سن جو میں مل نپڑے دی یہ گھن دے میں اکھا گال اتھو دی اتھائی رائے بیسی انہوں نے کچھیا لیاں دی گھل پوری دنیا تاہی پہنچا دے ہیں میں انگلینٹ بھی پڑھ چھوڑے ہیں کسی دا جو میں انہوں کچھیا لیاں ایک گھل سن آئی تے انہوں نے گھل میں پوری دنیا تے پہنچا منا چاہنا مولا ایلی دے دشمن نویوں کو جاکھے ویر لی دا کی وینی بھیسے ہیں ویر لی دا ویر لی دا کی وینی بھیسے ہیں ویر لی دا کی وینی بھیسے ہیں ویر لی دا کی وینی بھیسے ہیں ایلو ہے دے چنے ایلو ہے دے چنے ملک تکو انہیں نپیڑن جاہل آج میں ملنا پیڑے گنے رہلا بشویلا رہائل گل انگلینڈ دیکھتی ہے ساڑھے انگلینڈ آلے بھائی آگے ہیں بھائینا سرجافریسہ مالک جندگی ادھر آج فرمائے ہیں ایک سلمات پڑھے بلند آوازنا بھائینا سرجافریسہ بھائینا سرجافریسہ کیوں جا کسیدہ سننے جانتا ہے اجازت کی خانتا ہے اوہ میں ہون پڑی کھلو تا ہاں ہاں میں دس ہے اے ساڑے بھائی ناصر جعفری صاحب یوں کہ تُو تشریف بھن ہے جتنیاں اتھے مجلس ہیں ساری سون کے ویشنے نشان سلوات پڑھو بلاندہ وازدہ انگلینڈ ہے چی انہاں دے شہر دا نا ٹھمٹن میں بڑا مشکل نال پکایا سب مشکل حل ہو اچنی 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 تو بغل بنیاتا چاہیے تو بغل بنیاتا چاہیے سچ دل نل حجری دوارے تشار نو چھکاتا چاہیے یائل یائل بہت نایاب تے نویہ گلان تے زیرو میٹر گلان میرا پیارا بھائی عاصف علوی قبلہ ایم ان تری چوتھی میلے سے رل دیکھنو تے ان کو حیران کتی کھنو تے ایڈیا سوڑیے جلنا کنو آگئے میں نویہ ہکہ گال دیتی حسائیہ اوہ تو ہکہ تھا اصا جتنے شیعہ ہیں نکے وڈے ان جتنے ہیں اگر اصا بھیچو اپنے یالی مدد کٹ کے اجدے چاہ رکھئے تو اصا نو شیعہ کہنے چاہیے اگر کئنو غلط فہمیے تو یالی کٹ کے ایک پاس رکھیں تو منشیعہ سدا بھی کھائیں ٹھیک ہے سمجھ آئیے یعنی یالی مدد دی وجہ تو اصا شیعہ ہیں یعنی یالی مدد دی وجہ تو اصا شیعہ ہیں یعنی یالی مدد سبھی چکار دی وجہ انہیں تبندے اصان ہواک رہے تو اڑا کھانا سارے گھارے ہونتے تو ساتھ اصا ہی کو جائے ہوگے یعنی یالی مدد ہے تشیعہ من قرآن دی قسمیں یعنی یالی مدد صرف اصا نہیں آکھا سارے نبی آکھے ہیں اصا کلے شیعہ نہیں پہلے او شیعہ پچھے اصا شیعہ جیا سارے شیعہ ہیں مولا علی دے جیا حضرت نو علیہ السلام میں دو نبی ہیں دا ذکر کر کے یعنی یعنی حضرت نو علیہ السلام دا بیڑا تفاہ نے چاہا ساتھ ماریا مالک پورتہ ہی ہوئے جڑا چڑھائی ودا تے گھم مار گھیر تے کپ پر کھان دے بچا فرمایا نہ گھب را او ساتھ مار جڑا سارے نبیوں نے دس ہوئے مالک میں ساتھ مارا کرنا کیا ہے ارشاد باری تعلان دے جے ڈبی دفاہ نے تو اکھا گھبرانے اٹھ دیا تھلا کو لڑا رکھو بکھانے جے ڈبی دفاہ نے تو اکھا گھبرانے اٹھ دیا تھلا کو لڑا رکھو بکھانے ہو ہوں ستھے ہاتھ پیتے لہا پھرکے نادے علی پڑکے تو چکھنو بلاتا چھے پلو میں چمل بچیا کنارہ علی دنرہ لاتا چھے جمال جمال قلی قلی نگر نگر قلی قلی جدر جدر ہوا چلی نارے ہائے باری ایہا علی آباد رہو سلامت رہو الہیہ بسم اللہ اتنا سونا ہائی علی اکبر چونکہ میں اس بات زیادہ نوے کلنہو کرا میں تو انہوں لفظہ نال نہیں سمجھا سکدا میں ایہو کچھ دست سکدا الی اکبر دے لہوان نال موت دا سون کے اللہ دے جہانے چھو بوں موتا ہوئی آئے جدو اس جوان دے شہادت پڑی بنیے پردے دے اندر اندھی دو ماہوان دیا ایک پالن والی ایک اتا کرن والی جدو کوئی بندہ غافل ہو باندھائے اتا کرن والی تلیاں ٹیک کے اٹھ دیئے تے تھجا سا بھرکا دے مکانی تے میرا اکبر ڈٹھا جو گوئی دا بیبی آدھی میرا ایڈا سونا پوترہ ہی خیمیوں ٹرے آئے تے بیبیاں پتھران نال ماتم کی تے ملتان اللہ تو اڈکل پچھدہ ایک اللہ جن دے ٹران نال پتھران دا ماتم آئی اللہ جنے اووے لکھی ہو جے ہو سی جدو لاش آئی ہو سی ایک دی ایک ستر پڑنی ہے ایلی اکبر نو لگن دو نے دے بھوری جمیداری نال پڑھ دا پہاں تے گیک تو باد پہاں پڑھ دا ایک اتھ لگ گئے ایک اتھ لگ گئے دو کھے نال مارے ہیں تے جدو اس آکھیں نا پترنے اپنے بڑھڑے پیونو بابا میں لہنہ پیان پیونو تے اوڑا اوکھا بھاگتا ہی تے سید اوکھا ٹرے تے بھین دیکھ لے بھران و ٹردہ موچ نکلے حیمد اکبر پردے داراں کھے کہیں دسے جو اکبر لے گئے فرمایا من حسین بھرا دی تور دسے دی میرا اکبر ذین تو لے گئے اللہ اکبر او میڈنال اکبر چوائے امام نے گل سنی جلدی نال بھینی دیکھے میں دیکھوں گئے تھے فرمایا آلیہ تو اڑا پردہ میں زیادہ پیار ہے میرا لکھا اکبر کو سمجھیں تو ساں باہر نہ تشریف گھناؤ فرمایا میں نے تو پیار ہے تو دن کیوں ٹردے سید ادھا پیو جو ہم میں نے اکبر رکھا ہے میں بابا لے گیا ایہی فطرت ہن پردہ تیرا میں نے ان پیار ہے میں زور امام اتنا لگا ویسا تو ساں باہر نہ ہو بی بی فرمایا میرے پاس دیکھ میرے بیٹا میرے پاس دیکھ میں باہر نہیں آ دی لیکن ایک وعدہ فرماو ایک دفعہ میں نے اکبر جی نہ ملے سن سیدہ دے یہ شرط کیوں ہے بی بی فرمای دن پھلیں دیئے ہم تے پچھ دیئے ہم پلاوی کیا دے سے میں نو آ دے ڈاڈی بھنگو تیرا جنازہ ادھرات نو چیسا میں پچھنی تے اے گا لے توں جو ٹرے ہوئے نہ تے میرا جنازہ کہیں دے ذمہ لائے سیدہ دبادہ ہو گیا مجلس میں کدھنڈی چھوڑ دیتی ہوئے بھرائے تے پیارے اس حکم دیتے کہ دھیر پڑ قضی صاحب نے میں بھی چار مجلسہ ہور پڑھنی ہے لیکن اندہ حکم نہیں ٹال سکدا بیراج ہویا پوری تاپیہ کردہ اکہ ستہ سیدہ دبادہ ہو گیا مل ایسا ایک گلنہ شاہد تے انہوں اور کوئی نہ سناوے ہون سید سیدہ ہی ٹورے ہے تے لڑے آئیے آئے آئے انہیں نہیں پہنچے آئے سید علی اکبر آئے جنگ کر کے پہنچے ہاں اُتھے پہنچ گئے جتے کچھ قدمہ دے فاصل تھے علی اکبر ترکدہ پیائے اُتھے اے دو ہاتھ سینے تھے اے پیرا دی ایڈیا زمین تھے لی کے مار رہی ہیں لکیرے بن رہے ہیں اس سارا لے پاسو اس پاسو مولا دی آمد ہوئی اس پاسو اتھے کھڑ کے مالک نے میرے مولا نے اے دعا دے ہاتھ چین اللہ گواہ رہویں کہنات دے راز اس لفترچ بندن گواہ رہویں بندیاں نال تا گل کی تھی نہیں اللہ نال کی تھی گواہ رہویں سونا اکبر میں تیرے راہ تے دے چھوڑے اس سڑے ہے تو میں ایتھو تا ہی آ گیا ہن حکم کر کیونکہ عشق کیتا ہے تیرے نال اوہ پترے توں میرا خالقے میں ہاں تیرا عاشق پتر ہی بہن پیار ہے لیکن توں مالکے سب کچھ تیرے راہ تے قربان کر دو مالک کو سڑے میں ایتھے پہنچا ہے حکم دے اوہ تڑپدہ پہ میرا سبر دیکھ رہی تا میں ہی توں ہٹو واپس بنجا بھینا کو غیب تو وضعی واہ حسین سابرہ دا سلطان حسین پتر سمجھ کے نیویں دا تا شہید سمجھ کے ون اکبر نو برچی کھا گئے تیاری تو سمباتم دی کر لئی میں بھی تسابی رالک پرسہ دے بھی انہیں اگلے قدم سید ان جائے جویں دھیک دھر پانی ہیں اے 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 اکبر ہے نا اے سید اس پاسوں ہیں سجے پاسوں جلدی نال جھولی بنائی بنائی بدے ہیں مچی تو علی اکبر دا سار چاکل ان جھولیت رکھے اتھے چہرے دے دھوڑ بھی آئی خون بھی آئی اپنی ابانہ پتر دے چہرے نو صاف کی طرف موچو میں آ اکبر بڑھڑے پیودہ سلام اے سجا تھے لی اکبر متھے تے لائے بابا میرے سلام سلام کرن دے باد جوان دیا اکھاں کھلیا پیودہ چہرے تے نظر پئی بابا جھنیا میں آ دھوڑ تو آٹے چہرے تے کیوں سیادہ دے اکبر تُو ہے کھواری جھنیا میں جا جات سنکے سنکے دشویلہ آب آدھ رہے بھلاوی پرسا ہو سی انشاءاللہ سارے مکانی ان اس ساریاں نیتاں جدو مل دیاں پھر پرسے ہوں دے میں جیسیزدہ کہلہ نہ دو نمری آج تے کیتی نہ ذہنے سوچی جدو سائی موجود ہیں انہ دی موجودگیت پڑھنا سننا بڑا مشکل ہوں دے سیادہ دے اکبر غریب سمجھے ہی آج ہے قد نال سلام کی دے پدرہ مویا سمجھے ہی سیادہ دے بابا دوے ہاتھ لےو شاہ چھپائی پیاں جڑی بڑھڑا پیوں نہیں دیکھ سکتا سیادہ دے ہاتھ چاں مائی ماما میں نو دسا جائیں برچھی مار یہ کٹھی نہیں ستر تا میں آج پڑھنی ہے پتہ نہیں ملتان دے ازادار یہ میرے بھرا دوست دور دراؤ دے مہمان سارے آئے کہ میں برداش کرسن مشکل ہے بھائی جان بہت مشکل موڑے جیسے میں پہنچ گیا ہاتھ جا میں نو دیکھ کر دے کہ میں تھوڑے آنے ملتان آلو تسا نیزہ ڈٹھوئے بزرگان ڈٹھوئے سی بچے ہیں نہ پتہوئے سی میں دسنا چاہنا یہ اتنا لمبا ہوں دا اگے لوہے دا پھالا تلوار نمہ اتنا ہی چوڑا اگے کسے دی ایک نوکوں دی کسے دیا دو کئی کئی نیزے دیا ترائے نوکوں دیا اتنا لوہا اتھے پچھے لکڑی دا دستا اتھے لوہا دے لکڑی ایک جان کر دے دن اے ہوں دا نیزہ سیدہ دے ہاتھ جا میں دیکھاں کمیں تروڑے آنے ایلی اکبر ہاتھ جایا امام نے دٹھا ہے لکڑی تھوٹھی نئی کٹھی کھڑی ہے سیدہ دے اکبرے تھوٹھا دا نئی کٹھی آنے کمیں کٹھی آنے بابا لوہاں میڈے جگرے چریے لکڑی تلوار دنال کٹھی دے رہے سیدہ دے اکبر دا کاتل تیری نسل برباد ہوئے تے میڈے ناں نے دیا شکلال نو تکلیفات دیا صدقے 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 کربلہ دی تاریخ پر صرف علی اکبر دے کاتل نو بد دعا امام کی تھی کئی نو کو جنیا کہتا اسے واسطے بد دعا کی تھی ہاں اکبر انکیوں کی تنے بابا تو آنا سبر بیکھنا چاہدے امام نے آس تینہ الٹین اے پتر دے اس پاس ہو اے الی اکبر دے سارے اے پاک قدم اتھے دو ایزان اتھے ٹیکن برشیدہ حسابوں جھوٹا ہی جڑا بہر آئی میں کیا سنا سکتا اشارہ ہی کر سکتا میں نو کر جو اے الی اکبر دا اشارہ ہی کر سکتا سمجھنا تے آپ امام نے بڑی مجھکل دے نال او چھوٹے جے حصے نو ہتھ پھے ذہنے چکھی جگر پتر دے تے الی اکبر اون دے جگر چنے دے حسین بادشاہ بابا ہے الی اکبر برشی جھات پہے برشی نو حل آئے تے نے سبر تو صد کیوں میرا مالا الی اکبر دے جگر چنے دے برشی ہے تے حل آئے امام نے کہنات حل گئی ہے الی اکبر دو میں اتھے پیوڑی ڈالی تلین بابا بابا اے برشی اید نہیں نکل دی سیادہ دے کیوں نہیں نکل دی الی اکبر دے بابا نیرے دے ایک نہیں ترائم ہوئے بابا سیادہ دے دساکی میں کڑھا الی اکبر دے بابا سجزانو میری چھاتی دے رکھ لائے سیادہ دے تہری سلاة سدگے تہری مشورے تو قربان تو تا مومن ہے نا تیرے اندر گوشتہ دے لے پتھر بھی رو دیں الی اکبر نا ملکل موت بھی رنے امام نے سجزانو رکھے برشی اچھات پا ہے دعا پہ دینا جوان دے اکھاں بند ہوئی ہیں باہویں جو ساب ردہ سلطان ہے برشی چھٹ گئی ہے اکبر اکھی باد نہ کرو میں دیا بھینا دروازے تے کھڑیئے سر کے میں وعدہ کی تو ہے میں جیندہ ملاؤنے اگر میں تنو زندہ نہ گھن گیا میں دیا تی بھینا مر ویسے نہ ملتا نہ لیا پیو دی جھولی ایک جوان تر پہ ہے سیادہ دے بابا تُسا ہون وعدہ کی دے میں اتھا بھی رجب پہلے میڈی بھینا ملا ماتم تے دل نہیں آدھا واتے دیا بھینا نو ملنا امام نے اینہ کے امامت لائی دیکھو مدہ سوڑا بچڑا بابا نانے دا مدینہ آگے ساڑے گھرانو جندرے لگے انہانے دا روزہ کیوں حل دے سیادہ دے اجے نالے لگے اعلی اکبر نوے زاتے ہونا دعا بھائی بابا ایتھے میڈی بھیڑ کائی نی سیادہ دے اتھے ویک جتھے پیرے لوایا اعلی اکبر آدھے بابا ہاتھ روک لام بھائیے مل گئیے مل گئیے اکبر کیا ڈٹھائی بابا پیرا تین مو رکھی بھائیے دے رو روکیا دیے تیڑے ناکش قدام دے مل گئیے مل گئیے مل گئیے مل گئیے مل گئیے بسم اللہ سیند رضی یوی آخری لفظ اللہ وقت مک گیا اللہ واسطے بہت زیادہ پڑھ گیا دعا بابا ہتھ ہٹا لاؤ تواری امبھیڑا نمیلنے ہتھ گئے ہتھ آپ پہ ہتھ پہر سدھے کی تشتری بابا کٹ برشی جیویں دل لاکھی بابا اے فرمائو میرہ تا ہتھ پہر ازاد بدھے ہوئے نہیں لیکن تیری کا سمیں نہ ہتھ ہلسی نہ پیر ہلسی نہ اوف کر سا یہ دساؤ کوئی ڈیکھے نہ ہے سیدہ دے اکبر پہلے گل سوڑ میری اکھا تے پٹی کوئی نہیں تے میں پیو ہوں میں حسینہ میری ماں بدھوں لے میرا ہاتھ ہے نا کمسی بابا جے ایک گل لے توات انہ نو سڑھو نا جنہ اکھی تے پٹی بدھی آئی جنہ ہاتھ پیر بدھائے ہیں سیدہ دے آدم تکھن کے نانے تے سارے دبی تی بیتے آگے ہیں بابا ڈاڈے ابراہیم نسدو اتھے پاس نہ لائے ڈاڈے اس میں ہی لائے ڈاڈی حاج رائے جدو ہر کوئی آگے علی اکبر ادھا بابا برشی کٹ امام نے نا دے علی پر کے برشی چھات پائے نارے تکبیر بھلانج کی دے اللہ اکبر ملتان علیہ برشی کلی نئی جگر نالے نبی کھن کر کے ٹھوڑڑ لگ گین آدم اللہ تو جان حسین جانے ملتان علیہ برشی کلی نئی جگر نبی کھنی جگر نبی کھنی جگر نبی کھنی